السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں رمضان جو کہ ہماری لئے اللہ کا ایک تحفہ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اس مہینے میں ہم اپنی روحانی طاقت کو مزید تقویت دے سکتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کو مضبوطے سے روک سکتے ہیں اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر سکتے ہیں اس مہینے میں ہماری عبادات کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہم نیکیہ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تراویہ کے نماز ادا کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اسی طرح ہم اس مہینے میں خود کو بہتر بنا سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہمیں کمزور اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے ہم نیکیہ کرتے ہیں اور اپنی روحانی طاقت کو مضبوطی سے روکتے ہیں اور پھر سپیشلی کراچے والے تو ان سب چیزوں میں بہت ہی آگے ہوتے ہیں چاہے پھر وہ غریبوں کے لئے سستے بازار لگانا ہوں یا لوگوں کو افطار کروانا ہوں یا پھر مسجدوں کو رونکوں سے برنا ہوں اس مہینے میں ہمارے جسم و جان کے لئے بہت فائدے ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے ہمارا جسم صاف ہوتا ہے حازمہ ٹیک ہوتا ہے اور ہماری ایمون سسٹم کو تقویت ملتی ہے اسی کے ساتھ ہم خود کو روکنے اور ڈسسپلین بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اس مہینے میں اللہ ہم پر رحمت اور برکت کی بارش کرتا ہے اسی طرح رمضان مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت کا مہینہ ہے تو یہ وقت ہے اپنی دوحانی طاقت کو تقویت دینے کا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اور نیکیہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب پر رحم و کرم فرمائیں لزاک اللہ خیرہ تو یہ جتنے ویڈیو آپ نے ابھی تک دیکھی یہ میں نے اے آئی اون لائن ٹولز کے ذریعے بنائی ہے بسکلی آج کل آپ کو پتا ہوئے کہ اے آئی بہت پروان چھڑ رہا ہے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہو تو میں نے مختلف ٹولز کا استعمال کر کہ یہ پوری ویڈیو جانے وہ بنائی ہے ہوپ فوری آپ کو اچھی لگی ہو تو اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں بسکلی آپ کو میرے ساتھ چوبیس گھنٹے گزارنا ہے چوبیس گھنٹے تو نہیں لیکن کچھ گھنٹے ایٹلیس آپ میرے ساتھ سپنڈ کر سکتے ہیں کہ میں اپنا رمضان کیسے گزارتا ہوں بیسے تو رمضان میں کچھ خاص ہے نہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے بھئی سب چیزیں ہیں حج ہے سوری معذرت حج نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو بسکلی ہماری دیری لائف ہوتی ہے پڑھانا ہے پڑھنا ہے وہ سب چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو لائک کر دینا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی ابھی میں نماز پڑھ کر آیا ہوں الحمدلللہ میں آپ کو تو بسکلس بھی دکھائی ہے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے تو ابھی میں جا رہا ہوں سونے کے لیے اور تمہیں ساڑھے ساتھ بجے مجھے پھر پہنچنے پڑھانے کے لیے تو لیٹس سی ہاں بھئی تو ہم پہنچ رہے سکول اور اب میں آپ کو سکول میں دکھاتا ہوں سکول میں تو سے میں زیادہ کچھ دکھا نہیں سکتا سکول میں صرف ہم پڑھاتا ہوں دیر سے تو میں ابھی اپنے گھر پہنچا ہوں سکول سے اور اب مجھے جانا ہے آدم جی تو آدم جی کے اندر میری جو کلاس ابو تین بجے سٹارٹ ہوگی تو ابھی وہاں جانا ہے لیکن میں گھر اس لئے آئے کیونکہ میرے موبائل میں بھی چارجنگ نہیں تھی تو ویڈیو میں آپ کو بنا کے نہیں دے سکتا تھا اور نہ میں اپنا مبال چلا سکتا تھا تقریباً آٹھ پرسنٹ لے گئی تھی چارجنگ تو میں اس لئے آئے میں نے سوچا کہ اپنا موبائل یہاں پہ درہ چارج کر لیں اور ساتھ میں مجھے ایک نوٹ بک بھی لینی تھی تو نوٹ بک بھی میں لے لیے اب نوٹ بک کو لیے اور بعد میں بتا دوں گا کیونکہ مجھے آج کے ہوں بھی جانے کلاس لینے کے لیے تو ابھی میں جا رہا ہوں آدم جی تقریباً تین بجے میری کلاس ابھی فیلا تک ہوں پندر منٹ باقی ہے تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں آدم جی پہنچتے ہیں آدم جی میری تقریباً چھے کلاسے بڑا ملاقب صبح میں سکول سے کلاسے لے کر آیا ہوں وہ بتا دوں گا میں کتنے لیے کلاسے سکے اور پھر جانا ابھی آدم جی میں جا کے مجھے چھے کلاسے لینے ہیں نائن میٹرک نائن میٹرک نائن میٹرک نائن میٹرک سکے پھر اس کے بعد میں جاؤں گا کہیں اور اب آدم جی میں جاناں بسکلی ربزان کے در ہمیں طرح سے ریلیف دیا گیا ہے تقریباً ڈیٹھ گھنٹ ہے ہمارے کلاس کے ٹائمیں کم کر دیئے گئے ہر کلاس میں پندرہ پندرہ منٹ کم کر دیئے گئے تھے پہنٹائلس منٹ کی کلاس ہوتی ہے اب تیس منٹ کی ہوتی ہے پھر مجھے کوئی جگہ جانا ہے وہاں پر میری خود کی کلاس ہے ہو سکتا ہے مویز بھی آ جائے مویز کا آپ جانتے ہوں گے میں بھی اگر نہیں جانتے ہوں دیکھ گئے نا پھر تو لیٹس سی پھر آپ سے ملتے ہیں باہر میں سی ہے لیٹس روک فور دا بیسٹ ہاں تو بھئے اس وقت ہم میں کلاس کا در موجود ہوں اور میرے سامنے میرے سارے سوڈنوں موجود ہیں جو کہ شاید ہی کل ہو جائے کے پر دیکھیں آج بہت کم سوڈنٹ آئے ہوئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کہہ رہے ہی کہ ہمیں بھی ویڈیو میں لے کر آئیں تو میں ہزا ان لوگوں کو لے کر آجاتا ہوں لیٹس سی یہ بلا ہو جاستا ہے اب بولو کیا بلے تھے اور بھئے کیا حال ہے خیریت ہے ہاں بھئے کیا بلے تھے اس وقت چائے کی کچھ بات کر رہے تھے چائے کی کچھ بات نہیں کر رہے تھے چلو بھائی چلو بھائی صبح سے شام ہو گئی اور میں آگے تک کر نہیں کیا تو پہلے میں نے سکول میں پڑھایا سکول میں پڑھانے کے بعد پھر میں گیا ایک جگہ ہم پیشن پڑھانے کے لئے اور وہاں سے میں ابھی آیا تو جب میں سرینہ پہنچا اور میں نے ٹائم دے گا میرے سرینہ میں جانا گل برگ میں ایک اور بھی گلاس ہے اور وہ سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے پانچ سے سوچے تک وہ میں خود لیتا ہوں مطلب میں اپنے پڑھا رہا ہوتا ہے وہاں پر موقع پڑھ رہا ہوتا ہوں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں سرینہ سے اپنے گھر جاؤں گا اور پھر واپس آوں گا اس میں اتنا ٹائم ازا جائے گا کہ مجھے گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا مرلہ بھون جی کیا کرنا ہوگا سیدھا گھر جانا ہوگا واپس آنا ہوگا تو اسے اچھا ہے میں نے کہا کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں یہ مسجد ملی مجھے پیاری سے مسجد ہے یہاں پر آکے میں بیٹھا یقین پر اتنا سو خون ملے مجھے یہاں پر آکے درس پندرہ منٹ سے میں بیٹھا ہوں میں نے یہاں پر تراز اپنا ہوم مرکل کر لیا اور ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں تقریباً ابھی میں بس وہاں ٹھنڈ مانٹ ہوں گا اور پھر چھوڑا میں ٹوشن اس سے پہلے شاید دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر میں گھر جاؤں گا تقریباً چھٹی ہوتی ہے میرے چھے بیس پر اور پھر وہاں سے پھر میں نکلوں گا گھر میں پہنچوں گا تقریباً چھے چالیس پہنٹ آلیس کے اسپاس تو یہ ہے میری پوری دن کا روٹین ابھی اور بھی بتاتا ہوں بھو جاؤ گا را پھر جگہ پر ہماری کلاس ہے اس روم کے اندر کچھ اوری جیزیں بنی ہوئی ہیں نینداری ہے بڑی خطرناک والی لیکن ابھی آخری کلاس ہے پھر میں جاؤں گا یہاں سے گھر اور پھر یہاں سے باتیں افتاری کریں گے اور افتاری کے بعد ترابیات ترابی بہت لمبی ہوتی ہے کیا کر سکتے ہیں تو بھئے آج میں تقریباً گھر پہنچا ایک منٹ پہلے تقریباً پورا کا پورا ایک منٹ پہلے میں پہنچا افتاری سے پھر میں نے افتاری کی پھر میں گیا نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد آئے پھر ہم لوگر پہ اور ابھی تقریباً اشاہ میں کچھ ٹائم باقی ہے اور ابھی آئی ہے یہاں پر گرمہ گرم چائے سچ میں چائے ہے لیکن بتا ہے کیا پہلے میں چائے پیتے تھا صرف چائے چائے کے ساتھ کچھ اور پسند نہیں کرتا تھا پینا کانا یا پینا لیکن اب دیکھیں چائے کے ساتھ مجھے یہ ضرور چائے ہوتا ہے سموزہ نا تو اب یہ میں لے کر آتا ہوں افتاری کے لیے لیکن پھر چائے کے لیے یہ زیر سے بعد پچ جاتے تھے تو میں چائے کے ساتھ میں اس کو ضرور تناہل کرنا پسند فرماتا ہوں باقی چائے پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے لیے چائے کی لور کیلئے خاص طرح پر میں یہ طرف سے ایک شہر ہے اور اگر چائے کا کب وہ آپ کے ہاتھ میں تو بڑا مزا آ جائے گا لوگ پوچھ رہے تھے کامیابی کا راز میں پہلے بدا رہے ہیں میں نے بڑی مشکل سے نکالے گوگر سے لوگ پوچھ رہے تھے کامیابی کا راز چائے کا کب اٹھا کے دکھانا پڑا مجھے اوہی اوہی کیا بات ہے